موسیقی پیارے بچوں اسلام علیکم آج آپ کو کون سی کہانی سناوں آپ کو پتا ہے راجہ والا اچھا بادشاہ گی بادشاہ راجہ راجہ گی کہانی سناوں چلو بچے سنو غور سے سننا کہانی کہ ایک ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا یوں تو اللہ نے بادشاہ کو ہر چیز سے نواز رکھا تھا مگر وہ بہت بے عقوف تھا ایک مرتبہ پڑوس کے ملک سے دو درزی بادشاہ کے پاس آئے اسے بتایا کہ ہم آپ کو ایک حیرت انگیز لباس تیار کر کے دیں گے بادشاہ نے پوچھا حیرت انگیز سے کیا مطلب ہے تمہارا درزیوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت ہم آپ کو جسے صرف اکل مند دیکھ سکیں گے بادشاہ خوبصورت کپڑوں کا شوکن تھا وہ فوراں ہی آمادہ ہو گیا اس نے درزیوں کے لیے بہت بڑے کمرے کا انظام کیا اور انہیں سونے کے دھاگے کے بہت سے گولے بھی فرام کیے چلاک درزیوں نے تمام دھاگہ جنگل میں لے جا کر چھپا دیا اور خالی مشین چلانے لگے سارا دن باہر مشین چلانے کے آواز آتی رہیں جب سب یہی سمجھتے کہ درزی بہت محنت سے کام کر رہے ہیں کئی روز گزر گئے بادشاہ نے اپنے سپہ سالار کو بھیجا کہ جاؤ جا کر دیکھو کہ میرا حیرت انگیز لباس کس طرح تیار ہو رہا ہے بچوں آپ سن رہے ہو جی سپہ سالار درزیوں کی کمرے میں داخل ہوا تو اس نے ان کو خالی کینچی اور مشین چلاتے دیکھا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کسی کپڑے کا نام و نشان تک نہ تھا وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اسے درزیوں کی وہ بات یاد آگئی کہ اس نے کپڑوں کو صرف اکل مندی دیکھ سکتے ہیں اس نے سوچا گیا اگر میں کہوں گا کہ مجھے لباس نظر نہیں آرہا تو لوگ مجھے بے اوقوف کہیں گے اس نے درزیوں سے کہا بھائی تم بہت اچھے کپڑے سی رہے ہو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں درزیوں نے سونے کے مزید دھاگے طلب کی جو انہیں فوراں دے دئیے گئے اب سپس سالہ نے بادشاہ کو جا کر بتایا کہ اس کے بہت شاندر کپڑے تیار ہو رہے ہیں دوسری طرف بیچارے بادشاہ کو نیند اڑ گئی تھی وہ ہر وقت اپنے نئے لباس کے بارے میں سوچتا رہے تھا ابھی چند ہی روز گزرے تھے کہ بادشاہ نے اپنے وزیر کو بھیجا کہ تم دیکھ کر آؤ میرے نئے کپڑے کس طرح تیار ہو رہے ہیں وزیر درزیوں وزیر درزیوں کے پاس گیا اس نے بھی وہاں پر کوئی کپڑا تو کیا سونے کا ایک تار بھی نہ دیکھا لیکن اسے بھی درزیوں کی بات یاد آگئے وہ فوراں بولا تم تو بہت اچھے کپڑے بنا رہے ہو کس چیز کی ضرورت تو نہیں درزیوں نے اسے کچھ اور دھاگہ طلب کیا تو وہ انہیں دے دیا گیا چلاک درزیوں نے اس کو بھی جنگل میں پہنچا دیا وزیر بادشاہ کے پاس پہنچا اور اسے یقین دلائے کہ درزی تو واقعے اپنے کام میں ماہر ہیں اور بڑے خوبصورت کپڑے سی رہے ہیں آخر مقرر وقت تاہ پہنچا پورے ملک میں اعلان کرا دیا گیا کہ آر شام بادشاہ سلامت اپنے نئے کپڑوں میں شہر کی سہر کریں گے صبح صبح بادشاہ درزیوں کے پاس پہنچا اس سے اپنے نئے کپڑے طلب کی ایک درزی خالی تھیلہ اٹھایا ہوئے آیا اس نے بادشاہ سلامت کی شہانہ پشاک اترائی اور بادشاہ کے آگے پیچھے خالی ہاتھ گھومانے شروع کر دی تھوڑی دری خیلی جاری رکھنے کے بعد بادشاہ سلامت سے کہا گیا اب آپ تیار رہے ہیں حالانکہ اس وقت بادشاہ شریف پجامہ پہنے ہوئے تھا بادشاہ کو تو کوئی کپڑا نظر نہ آیا لیکن اس نے بھی اپنی اکلمندی کا بھرم رکھتے ہوئے چلاک درزیوں کو بہت ساری دولت سے نواز ان کے خوب کارے کی اس کے بعد درزیوں نے بادشاہ سے محافظ تو ان کے درمیان بادشاہ سلامت چل رہے تھے کئی لوگ خود کو اکلمند ظاہر کرنے کے لیے بادشاہ کے انہیں کے لباس کی خوب تعریفیں کرتے آخر لیکن اکثر لوگ بادشاہ کو اس حال میں دیکھ کر ہنس رہے تھے آخر بادشاہ نے پورے شہر کا چکر کار لیا سب کے ساتھ نے اس کی بیرزتی ہو چکی تھی لیکن وہ کیا کرتا کیا وہ اپنے آپ کو بے اکوف کہلاتا اچھی ہے بچوں کہا نہیں